اکثر علماء کا تمام روایتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اکثر علماء کا فرمانہ یہ ہے کہ یہ شب قدر یہ ایک سال کسی رات میں ہوتی ہے دوسرے سال کسی رات میں ہوتی ہے تیسرے سال کسی رات میں ہوتی ہے ضروری نہیں کہ ہمیشہ اکیس ہی میں ہو ہمیشہ ستائیس ہی میں ہو وغیرہ وغیرہ لہذا نتیجہ کا نکلا کہ بھئی ایک ہزار مہینے سے زیادہ کا ثواب حاصل کرنا ہے تو پانچ راتیں جاگلو ایک رات نہیں پانچ راتیں اکیس وے رات تہیس وے رات پتیس وے رات ستائیس وے رات جاک کے کیا کرو جلسہ دعوت دے گے پکوانا یہ کرے نظمیں پڑھنا لاؤڈ سپیکر پر یہ کرے تقریریں باز یہ کرے اس ایک ہزار مہینے سے زیادہ افضل رات میں کیا ہم یہ کام کریں کہ دے گے پکائیں لوگوں کی دعوتیں کریں شامیانیں لگائیں چراغاں کریں اور لوگوں میں لوگوں کو کھانا کھلائیں اسی انتظامات میں راست پوری گزر جائے اس کا کہیں کوئی ذکر فکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ صحابہ کرام کے عمل میں نہ ملیقی رحمت رسول اللہ علیہ وسلم کے عمل یہ رات تو اس لیے ہے کہ تم بیٹھو اور تم ہو اور تمہارا اللہ ہو اس کے ساتھ لاؤ لگاؤ کوئی تقریب نہیں کوئی جلسہ نہیں کوئی دعوت نہیں اکیلے بیٹھے ہو اور اپنے اللہ سے لو لگائے ہو جتنی نفلیں پڑھ سکو آٹھ پڑھ لو دس پڑھ لو بارہ پڑھ لو اگر توفیق ہو تو لمبی لمبی صورتیں لمبے رکو لمبے سجدے سجدہ بڑی عجیب غریب چیز ہے سجدہ ایسی چیز ہے کہ انسان اپنے اللہ سے کسی وقت اتنا زیادہ قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے میں ہوتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین وقت سجدہ ہے اور سجدے کے اندر جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس براہ راست پہنچتے ہیں حضرت مزدود صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں اگر سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسمان کر دوں تو سجدے میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اس کی کسرت کرو گے اگر کچھ پڑھنا نہیں آرہا کوئی دعا بھی نہیں آرہی سبحانہ رب بلالہ ہی چلو پڑھتے رو وہ بھی نہ پڑھو بس یہ سمجھو کہ میں بارگاہِ الٰہی میں سجدہ کر رہا ہوں پہشانی ٹیک رہا ہوں اس بارگاہ میں ٹیک رہا ہوں کہ جس جا بارگاہ سے بڑی بارگاہ کوئی ہے نہیں وہی سخید آتا ہے وہ میرے اس پہشانی کو رد نہیں فرمائے گا اس امید کے ساتھ سجدے میں رہو تم ہو اور تمہارا اللہ ہوں عبارت عبادت کرو جتنی رکعتیں پڑھ سکے تھی رکعتیں پڑھ لیں جتنی اگر نہیں پڑھ سکتے بیسے ہی تلاوت کر لیں پرانے کریم اور پھر دعائیں مانگیں دعا بزاتے خود عبادت ہے اپنی ساری حاجتیں ساری ضروریات دنیا کی اور دین کی اللہ تعالیٰ سے مانگو اس رات میں یا اللہ میرے رزق میں فراہی عطا فرما دیجئے یا اللہ مجھے ملازمت کروا میں بے روزگار ہوں روزگار عطا فرما دیجئے یا اللہ میرے میں رزق میں بسہت عطا فرما دیجئے یا اللہ مجھے صحت عطا فرما دیجئے میرے گھر والوں کو بسہت عطا فرما دیجئے جتنی حاجتیں دنیا کی مانگ سکتے ہو مانگو دنیا کی حاجت مانگنا بھی سواب مانگو 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 مانگو